بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویب سائٹ کے اوپر ایک ایک فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں ایک ایک جو صفحہ ہے ایک ایک جو پیج ہے اس کے اوپر ہر میمبرز نے دستخط جو ہے وہ کیے ہیں اب یہاں پر جو کہانی طریقہ انصاف کے لیے مشکل پیدا کھڑی کر دی گئی ہے وہ اس وجہ سے بھی کافی حیران کن کے حیرانی کے ساتھ ساتھ پریشانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق جو لسٹ ساتھ شیئر کی گئی ہے وہ جو لسٹ ہے اس میں اب تحریک انصاف کو یہ ثابت کرنا ہے اس شوکاز نوٹس کے جواب میں کہ لسٹ میں جن لوگوں کے نام دیئے گئے ہیں آیا یہ واقعی ممنوعہ فنڈنگ کرتے رہے یا فرن فنڈنگ کرتے رہے اور اگر کرتے رہے تو کیوں کرتے رہے اور اس کے اوپر اب سوچ و بچار کا سسلہ جو ہے وہ جاری ہے گویا کہ تحریک انصاف کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ بھی رجوع کرنے کا اندیہ دیا گیا ہے لیکن جو وفاقی حکومت ہے اس سارے معاملے میں پہلے سے زیادہ نہ صرف جارام نہ موڑ میں نظر آتی ہے بلکہ وہ اس معاملے کو تیزی سے نپٹانا چاہتی ہے خاص طور پر اس کا جو تعلق ہے وہ آنے والے عام انتخابات سے ہے اور ان کی خواہش ہوگی کہ عمران خان کو ان انتخابات سے قبل نہ اہل کروایا جائے یا ان کی پارٹی کو جو ہے وہ نہ اہل کروایا جائے وہ پارٹی کے اوپر پابندی جو ہے وہ لکائی جا سکے وہ ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے اس کے پر بعد میں بات کرتے ہیں لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے اور خاص طور پر اس فیصلے کے جو مندرجات ہیں جو ظاہر ہے اب آٹھ سال کی عرق ریزی کی گئی مختلف دستاویزات ہزاروں کی تعداد میں جو دستاویزات ہیں ان کا جو جائزہ لیا گیا اس جائزے کے بعد جو چیز سامنے آگئی وہ تو اس کی وہ ثابت ہو گئی کہ عمران خان جو ہیں وہ فارنگ فنڈنگ میں ملوث رہے ہیں اور جو پلٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اور الیکشن ایکٹ ہے وہ اس حوالے سے بڑا واضح ہے اور اس میں تو ظاہر ہے اگر اس کے مختلف شکوں میں جائیں تو یہ بھی ایک آسانی ہو جائے گی کہ ملکی سالمیت اگر کائشو ہو امن و امان کا معاملہ ہو یا یہ جو فنڈنگ آپ لیتے ہیں یہ دہشتگردی میں استعمال ہو تو پھر اس پارٹی کے اوپر بہن ہو سکتا بہت سے لوگ اس کے اوپر یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بین ہونا بین کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے بلکل آپ وہ درست کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کسی بھی سیاسی جماعت کو بین نہیں کر سکتا یہ کام جو ہے وفاقی حکومت کے ذریعے آخر تک جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس اور انہوں نے اس کے اوپر جو فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر ایک اور بات بھی جو ہے وہ آپ کے نالج ملانا بہت ضروری ہے کہ اگر جو پارٹی پلٹیکل پارٹی جماعت تاریخ انصاف ان کو اگر یہ بہن کرتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی چیزیں چلی جاتی ہیں تو پھر کیا یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں کیا جو عمران خواہ کا بیانیاں ہے اس کو ختم کیا جا سکے گا یا نہیں ختم کیا جا سکے گا یہ بھی ایک ملین ڈالر قویسٹن ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ایک اور ایشو جو ہے جس کے اوپر کل اس کو حلقہ نہیں لے سکتے اس کے اوپر کل توجہ دی ہے خاص طور پر ذکر کیا حنیف عباسی نے انہوں نے یہ کہا دیکھئے یہ پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حمل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو عارف نقوی ہے جو امریکہ کی قید میں ہے اور عارف نقوی اعتراف کر چکا ہے کہ اس نے عمران خان کو بیس لاکھ ڈالر بجوائے ہیں ان کی پارٹی کو فنڈ کیا ہے اور اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور امریکہ کالکلان اگر ایک بینیفیشری اس پیسے کے بینیفیشری کے طور پر عمران خان کو بلا لیتا ہے یا پاکستان سے طلب کرتا ہے کہ ہم نے اس انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بہت زیادہ جو کرائیسز ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خود عمران خان ان کی جماعت کے لیے بھی ایک سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے یہ کوئی تنا آسان نہیں ہے اور ظاہرہ امریکن یا بلٹس جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ان کو معاملے کی وہ تیہ تک پہنچتے ہیں تو ابھی تو وہ ظاہرہ عرف نکوی کی جو چیزیں آئی ہیں سامنے فلنشن ٹائم کی سٹوری آگئی اس کو بھی ریبٹ نہیں کیا اس کی تردید تحریکی انصاف نے نہیں کی بلکہ فہد چوہدری نے یہاں تک کہا کہ ہاں ہم پیسہ وصول کرتے ہم چندہ لیتے ہمارا طریقہ کار ہی ہے اور طریقہ صاحب سب سے زیادہ چندہ لینے مالی پارٹی ہے اب بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اٹھائے نقاط اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کلیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ بے شک چندہ لیں لیکن غیر ملکیوں سے نہ لیں غیر ملکی کمپنیوں سے آپ نہیں لے سکتے جو دیگر ملکی افراد ہے ان سے آپ نہیں لے سکتے وہ اس میں ہر چیز کٹیگری جو ہے وہ تیہ کر کے انہوں نے اس کا ایران بھی کیا اور ساتھ ساتھ جو لسٹ لگانے کا مقصد ہے وہ اسی وجہ سے لگائیں کہ بھئی آپ یہ ثابت ہو چکا پھر ایسے ایک آنٹس جس کا عمران خان کو بھی نہیں پتا جس کا پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتا ان کا کیا کریں گے تو یہ جو فیصلہ ہے ظاہر ہے جس کو قانون اور آئین کے مطابق عبر دیکھا جائے وہ بہت سے اس کی جو موشگافیاں ہیں ایف اینڈ بارس ہیں وہ تو سپریم کورٹ میں جا کرتا ہوں گے لیکن بعد دیو نظر میں اس فیصلے کی روشنی میں کیونکہ عرف نقوی کا ذکر ہے ووٹن کرکڑ کلاب کا ذکر ہے جو کرسٹل کمپنی ہے ان کا ذکر ہے تو یہ ساری جو کمپنیز ہیں جو پیسے دیتی رہی جو چندہ دیتی رہی ڈونیشن دیتی رہی عمران خان کو وہ اب ان کو جسٹیفائی کرنا یہ تحریکی انصاف کے لیے ایک مشکل ہوگی اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ